سامنے نہیں آرہی ادھر سے ادھر باغ رہی ہیں ابھی یا آپ نے آواز سنی ہوگی پھر کہیں سے آواز آئی ہے لیکن دکھائی کوئی چیز نہیں رہتی ایسی بھی اندر کو جا کر دکھاتا ہوں تو کیسے نہ بچہ دکھائی دے کیونکہ کافی ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر انگریز یہ ان کے مکانوں گرہ ٹوٹوں میں چھتوں گرہ جو گری ہوئی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن کے وقت کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی دوستو جس جگہ پہ یہ کھنڈر ہو سنسان علاقہ ہو کوئی آدمی رہتا نہ ہو اسی ایسی جگہ پہ اس جگہ پہ یہ ایکٹیویٹی ضرور موجود ہوتی ہے آپ جب بھی کوئی کھنڈر میں جائیں تو آپ سنبھل کے جائیں تو پچھلی دفا جب ہم آئے تھے ہمارے اوپر تو پتھر اور ریٹھے بغیرہ آنی شروع ہوگی تھی اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون پھینک رہا ہے ہوا کے اندر ہی آ رہی تھی یہ وہ ہی جگہ ہے ابھی دوسری سائیڈ پہ ڈھا کر آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں دوسری سائیڈ پہ ڈھا کریں اور یہ لوگوں نے اپنی فصلے بغیرہ لگا ہی ہیں جو بھی کام یہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے دن کا ٹائم کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ رات کے وقت فصلوں کو پانی بغیرہ لگانا ہوتا ہے ان لوگوں نے تو مجبوراً ان لوگوں کو آنا پڑتا ہے ایسی جگہ پہ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ان کو دکھائی دے دیتی ہیں لیکن دو تین دن سے زیادہ جو اس جگہ پہ وہ بچے کی ان لوگوں کو آتما ہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آتما نظر آتی ہے عجیب سی تو یہ جو جیل وغیرہ توڑی گئی ان لوگوں کی قیدیوں کا اس کے نیچے بھی ایک تیخ آنا تھا اس کے اندر جو اسے بھوکا پیاسا پھینک دیتے تھے وہ پڑا رہتا تھا اور پڑا پڑا ادھر وہ مر جاتا تھا تو اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ فصلوں کے رات کو پانی لگانے آتے ہیں تو ان کو چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اس مٹی کے ڈیر کے نیچے سے جو نیچے تیخ آنا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تو پھر بھی ان لوگوں کو جو نیچے سے آوازیں کافی زیادہ آتی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں تو کافی دفعہ خدا ہی کر کے بھی دیکھا ہے اس جگہ پہ لیکن کچھ احسانی ملتا ہے ان لوگوں کو یہ آپ دیکھیں یہ کافی بڑا ایریہ ہے اور میں چل چل کے تھک بھی چکا ہوں کیونکہ کافی بڑا ایریہ ہے ایک دفعہ تو وہ کیپچر نہیں میں کر سکتا تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ آج رات کو ہم ادھر رکھیں اس جگہ کے آس پاس کسی گاؤں کے اندر اور رات کو دوبارہ جو ہم لوگ اس جگہ پہ آئیں اس جگہ کو جو اپنی وہ کمبل ٹیم کے ساتھ ابھی تو ہم کچھ لوگ ہی آئیں اور وہ بھی آس پاس بکھرے ہوں ہیں سب بھی لوگ تو یہ کافی حرانگی کی بات ہے کہ لوگ اسے ایک بڑی قبر کہتے ہیں کافی زیادہ یہ ملبہ بڑا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک سراخ بھی ہے کافی بڑا سا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ساپ بچو کچھ عجیب سی چیزیں ہو سکتی ہیں ادھر یہ نہ ہو کہ کچھ ریلی چیز جو میں کٹ لے یا دس لے کافی بڑا ایریہ ہے یہ اس جگہ اس جگہ پہ کم سو کم چار سو سے زیادہ جو انگریز رہتے تھے اس جگہ پہ تو یہ جو آپ لوگ کوارٹر وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے نہیں تھے کافی زیادہ تھے اور یہ جس جگہ پہ یہ فصلے وغیرہ لگی رہی ہیں اس جگہ پہ بھی کوارٹر ہی تھے لیکن توڑ دیا گئے ہیں اور بلکل صاف کر دیا گیا اس جگہ کو اور پہلے پچھلے سال جو ان کا جو اتنے نقصان بھی ہوا تھے ان کی فصل کو آگ وغیرہ بھی لگا دی تھی رات کے وقت ادھر ہی لوگ پھر رہے تھے تو انہوں نے اپنی فصل کاٹی اور کاٹ کر ادھر رکھ دی کیونکہ مشین نہیں ان لوگوں نے چلائی تھی ابھی تک تو ان کی فصل کو دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک آگ کا شولہ آیا اور ان کی فصلوں کو آگ وغیرہ لگ گئی اور کافی زیادہ نقصان ہوا تھے ان لوگوں کا یہ بھی ایک سراخ بنا ہوا کافی بڑا سارا اور آپ لوگوں کو کچھ درخت ہیں ایسے وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جن کے بارے میں کافی لوگ بتاتے ہیں ہمیں اور یہ دیکھیں یہ وہ فصل ہے جو پچھلے سال ان لوگوں نے کاٹ کر ریزے کا پھر رکھی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہی وہ ان درختوں کے اوپر سے یہ جو درخت ہے کافی بڑے بڑے ہیں ان کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ادھر سے شولہ آیا اوپر کی طرف سے اور اس فصل کے اندر گیا اور کافی زیادہ آگ لگ گئی ان کے بجاتے بجاتے آدھی سے زیادہ فصل ان کی برباد ہو چکی تھی جل چکی تھی اور لوگ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی بزرگ کو لایا گیا تھا اس جگہ پہ تو اس نے جو کچھ تبیت دھگا ایسا کیا تھا کہ ان کی فصلیں تو اب نہیں جلتی لیکن اکثر رات کے وقت ان کو کچھ عجیب جیب سی آوازیں اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو کچھ لوگوں کو اس نے تعویت بقیرہ بھی دیئے تھے جن کے پاس کچھ تبیت ہیں وہ اکثر رات کے وقت فصلوں کے اندر کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو جن کے پاس نہیں ہے وہ نہیں آتے اس جگہ پہ رات کے وقت تو یہ بہت درخت ہے یہ دیکھیں آپ کتنے کتنے بڑے اور کتنے کتنے اونچے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی کچھ ہی دیر میں رات ہو جائے گی تو ابھی ہم دوبارہ پھر اس بنگلے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکٹویٹی جو ہم رکار کر سکے کچھ پہلے کی ہم نے ایکٹویٹی رکار لیکن صرف آوازیں سنا ہی دیئی ہیں یہ دیکھیں جلی فصل کی ابھی بھی یہ راکھ پڑی یہ نیچے لوگ بتاتے ہیں کہ جو اکثر اس فصلوں کے اندر جنات کا کوئی بچہ ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی جنات کا بچہ ہی ہے ایسی جگہ پہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو اندر سے ویزل کر رہا تھا میں باہر سے آپ لوگوں کو اس کا دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ کوئی برندہ ہو جو ادھر سے گیا ہے اس طرف اس کے اندر جانے کا رستہ بند کیا گیا ہے اس کمرے کے موسیقی 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 تو کافی دوستوں کے روکویسٹ بھی تھی اس جگہ پہ دوبارہ دبا کر ویڈیو بنانے کی تو ابھی ہم اس کے اندر دوستوں دوبارہ آ چکے ہیں تو کچھ ہی دیر میں جو رات ہو جائے گی تو اس کے بعد جو اپنے اس جگہ پہ دوبارہ آ کر ویڈیو کیا جائے گا ابھی بھی اس کمرے کے اندر ایکٹیویٹی موجود ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی ادھر سے ادھر باغ رہی ہیں ابھی یا آپ نے آواز سنی ہوگی پھر کہیں سے آواز آئی ہے لیکن دکھائی کوئی چیز نہیں جاتی ایسی بھی مجھے لگتا ہے کوئی یہاں تو کوئی پرندہ ہے جو بار بار ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو ابھی دوستو آپ لوگ اسے ہم اجازت لیتے ہیں تو ہینڈ میں ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ جائیں تو آپ اپنی جو پوری حفاظت سے جائیں اور یہ میرا پیغام پھر لوگوں کو ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی آپ لوگوں کو لگتی تو کچھ دوست راز رہتے ہیں تو اللہ تعالی خیر کرے گا وہ بھی کبھی نہ کبھی رازی ہو جائیں گے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے آس پاس پروس والوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں تو ابھی آپ لوگوں سے ہم اجازت لیں گے کیونکہ کافی ٹائم سے ہم ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں اور اس بنگلے کے اندر ابھی بھی اتنی زیارہ ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن مجود ہے ابھی بھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تو ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت کچھ ریکارڈ کر سکیں تو ابھی آپ لوگوں سے میں اجازت لوں گا اللہ حافظ